موسیقی نمشکار دوستو سواگت ہے آپ کا آج کے اس نئی ٹوٹوریل میں آپ نے آج کے ٹوٹوریل میں اپنے سکرین پر بنا ہوا جو یہ پلاسٹک سٹول آپ دیکھ رہے ہیں اس سے پہلے بھی ہم نے اس سٹول کو الگ الگ سافٹویر پر بنایا ہے لیکن وہ کافی 3D موڈلنگ کے لیے کافی کے پیبل سافٹویر سے پہلے ہم نے کریو پیرامیٹرک کےٹ یا این ایکس انوینٹر بغیرہ بھی اسے بنایا ہے تو آج ہم اسے بنائیں گے آٹوکیٹ 3D پر تو آٹوکیٹ میں ہمیں کچھ الگ ٹرکس کا استعمال کرنا پڑے گا اس کو بنانے کے لیے کیونکہ کئی فیچرز اس میں ہمیں کئی ایسے شیپس ہمیں بنانی ہے جن کے لیے کمانڈ آٹوکیٹ میں ہے نہیں تو وہ ہمیں کریٹ کرنے پڑے گی کیسے تو چلیے آپ میرے ساتھ اسے بنانا شروع کر سکتے ہیں اور دیکھیں کہ یہ کیسے بنے گا تو یہاں سے پہلے تو میں اس فائل کو کلوز کر دیتا ہوں کلوز کرنے کے بعد ہمیں نئی فائل کھولیں گے تو دوستو یہ وہ سکرین ہے یہ وہ جیو آئی ہے جو ہمیں نظر آتا ہے جب ہم کسی بھی آٹوکیٹ کے آئیکن پر دبل کلک کرتے ہیں تو یہاں سے تیمپلیٹ پر کلک کیا دروپ ڈاؤن آتا ہے نیچے یہاں سے ایک ایٹ 3D.DWT پر کلک کریں گے تو یہاں سے ڈریکٹلی دیکھیں کہ یہ اوپن ہو جائے گا پیج ایک نئی فائل اوپن ہوگی اس میں آپ کو دیکھیں کہ ڈریکٹلی آپ 3D میں آ جاتے ہیں یہاں سے یہاں پر آپ یہ کمانڈز بھی دیکھ رہے ہوں گے پر یہ الگ ہیں یہ اس وجہ سے ہیں کیونکہ یہاں پر دیکھیں یہ جو آئیکن سیٹنگز جیسا آئیکن دکھائی دے رہا ہے اس پر کلک کریں گے یہ ہے ورکسپیس سوچنگ ہم جب دھی آتوکیٹ اوپن کرتے ہیں تو ڈیفالٹ میں جو ہے 2D کی فائل اوپن ہوتی ہے ہمارے سامنے اور یہ درافٹنگ اور انوٹیشن کی کمانڈز ہمیں نظر آتی ہیں تو یہاں پر ہمیں چکی 3D کمپننٹ بنانا ہے تو یہاں سے ہم 3D موڈلنگ کو آن رکھیں گے جس سے کہ ہمیں یہ کمانڈز دکھائی دیں گی یہ ہمارے سامنے آ جائیں گی تو چلیے اب ہم اس کمپننٹ کو بنانا شروع کرتے ہیں یہاں سے پہلے تو میں کلک کرتا ہوں unsaved view پر جا کر یہاں سے لے لیتے ہیں top دیکھیں اسے سکرین دکھائی دے رہا ہے اب آپ کو یہاں سے پھر سے میں یہ top پر جا کر right click کروں گا اور parallel option select کریں گے تو یہ normal condition میں جیسے 2D میں سکرین نظر آتا ہے drafting area وہ ہمیں دکھائی دینے لگے گا اب یہاں سے دیکھیں میں نے type کیا rec اور enter پرس کیا میسیج آتا ہے specify first corner point تو میں نے کہیں پر بھی click کیا اور اس کے بعد d type کر کے enter پرس کیا اس کے بعد میسیج آتا ہے specify length for rectangles تو میں نے length یہاں سے type کی 240 اور enter پرس کیا اس کے بعد میسیج آتا ہے specify width for rectangle تو میں نے type کیا 240 اور enter پرس کیا اب zoom out کر کے دیکھیں گے تو ایک square بن جائے گا کیونکہ length اور width میں نے دونوں same دی ہیں یہاں پر command سے باہر نکلنے کے لیے ہم ایک click کریں گے بس اور کچھ نہیں نہ ہی escape دبائیں گے نہ ہی enter پرس کریں گے تو یہاں پر object کو تھوڑا سا یہ ucs سے دور لے جانے کے لیے move کر رہا ہوں تو میں نے move کرنے کے لیے ایک enter پرس کیا object کو select کیا پھر enter پرس کیا اس کے بعد specify base point کا option آتا ہے تو میں نے کہیں پر بھی click کر کے اس کو move کر دیا دوسری جگہ پر رکھ دیا اب یہاں سے ہم ہم home پر click کریں گے دیکھیں اس طرح سے یہ نظر آئے گا ہمیں پھر extrude پر click کریں گے اس کے بعد message آتا ہے select object to extrude میں square پر click کر رہا ہوں click کیا میں نے اور enter پرس کیا اب cursor کو اوپر لے کر جاتے ہیں تو height اوپر کی طرف ملتی ہے اور نیچے لے کر جاتے ہیں تو نیچے کی طرف ملتی ہے تو ہم نیچے لے کر جائیں گے اور پھر type کریں گے T اور enter پرس کریں گے T ہوتا ہے taper angle taper angle کل اب ہم یہاں دینا ہے پانچ ڈگری کا دیکھیں اس direction میں ہمیں taper angle چاہیے تو دیکھیں minus کا sign ہمیں دکھائی دے رہا ہے تو ہم یہاں پر value دیں گے minus 5 اور enter پرس کریں گے دیکھیں جیسے ہم نیچے لے کر جائیں گے تو ایک drafted ایک tapered faces ہمیں object نظر آئے گا تو ہم اسے نیچے لے کر جا رہے ہیں تو height ہونی چاہیے اتنی 450 تو میں نے type کیا 450 اور enter پرس کیا تو یہ دیکھیں یہاں پر نظر آ رہے ہیں تو اوپر والے ایکسس پر مجھے move کرانا ہے اور اس ایرو پر میں نے click کیا اور اوپر کی طرف لے کر جائیں گے اور type کریں گے 450 اور enter پرس کر دیں گے تو یہ plane کے جسٹ اوپر آ جائے گا بلکل دیکھیں اس طرح سے اب ہمیں دیکھیں اس سے پہلے جو ہم نے یہ component بنایا تھا تو الگ الگ software's میں الگ الگ command تھی چیمفر کسی میں corner چیمفر کرنے کے لئے direct command تھی لیکن اس میں ایسا کچھ نہیں ہے اس میں وہ بھی نہیں ہے کہ ہم points رکھ کر جو ہے ایک plane create کر لیں اور اس پر object بنا لے تو ایسا کچھ نہیں ہونے والا اس میں تھوڑا سا electric ہمیں use کرنی پڑے گی تو چلی ہم وہ use کرتے ہیں یہاں سے دیکھیں یہ command ہے extract اسے ایرو پر کلک کیا اور اس side لے کر آئے drag کر کر اور یہاں پر کلک کر دیا تو دیکھیں wireframe اپنی جگہ پر رہ گیا اس wireframe کا ہم استعمال کریں گے کیسے یہ دیکھتے ہیں یہاں سے میں line command دی اس point اور اس point کو اپس میں connect کر دیا اور enter دبا کر command سے باہر نکلے اب دوبارہ اس line پر کلک کیا اب یہاں سے یہ دیکھئے arrow نظر آرہا اسے ہم لے کر آئیں گے اوپر کتنا 400 400 لے کر آئے یعنی کہ اوپر والی surface سے 50 mm نیچے ٹھیک ہے اب اس کے بعد یہاں سے ortho mode کو on کیا line command پر کلک کیا اور اگلا click اس point پر کیا اور اس direction میں کر سر پر لے کر آئے اور ٹائپ کریں گے یہاں پر 30 اور enter press کر کے command سے باہر نکل آئیں گے دو بار enter press کریں گے یہاں پر ایک bar command execute کرنے کے لیے دوسری بار command سے باہر نکلنے کے لیے دیکھئے پھر اس پر line پر کلک کرنے کے بعد اس end point پر کلک کیا اور اس direction میں 30 mm enter press دو بار اور command سے باہر نکل آئے دیکھئے ہمارے پر points ہیں جنہیں ملا کر ہمیں ایک shape بنانا ایک object بنانا پھر line پر کلک کیا دیکھئے یہاں پر ہمیں point نظر آئے گا یہاں پہ یہ دیکھئے یہ رہا یہ نظر آیا اس کے بعد یہ line نیچے سے آرہی ہے یہ اس والی line کو intersect کر رہی ہے یہ پر اس پر کلک کیا اور یہاں سے جا کے ملا دیا تو یہ دیکھئے یہ object بن گیا اب اس object کو ہم region میں convert کریں مطلب ایک proper object جیسے جو closed ہوگا اب یہ الگ الگ line یں select ہو رہی ہیں تو یہ ایک ہی بار میں select ہو جائے گا تو اس کے لئے reg type کر کر میں enter prc کیا message آتا select objects ایک line یہ select کی enter press کی دیکھئے ایک region میں convert ہو گیا اب ہم کیا کریں گے اسے اپنی جگہ پر رکھنا ہے میں تو رکھنے کے لیے یہاں پر ایک اور trick دیکھیں گے move command ہم use کریں m type کر enter press کیا میسیج آتا ہے select object اس object کو select کیا پھر enter press کیا base point ہم کیا لیں گے یہ corner point لیں گے یہ corner point ہمیں یہاں پر available ہے اس کے علاوہ ہم اور کوئی point ہے نہیں ہم یہاں پر اس کو رکھ دیں گے یہ اپنی صحیح جگہ پر پہنچ جائے گا اس کے بعد یہ جتنی بھی wireframe آپ کو نظر آ رہا ہے اسے select کریں گے اور e type کر 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 دیں گے یہ erase ہو جائے گا دیکھیں یہاں پر یہ کچھ ہمیں اس طرح سے نظر آ رہا ہے اب یہاں سے wireframe اس کا visual state change کریں گے 2D wireframe کو select کیا ہم نے ایسے نظر آ آئے ٹھیک پر جو بھی length ہمیں یہ نظر آ رہی ہے اس ہی پر کلک کر دیا اور یہ ایسے object ہمیں نظر آ آنے لگا ٹھیک ہے اب اسے realistic میں کر لیتے یہ ایسے اس طرح سے نظر آ آئے گا تو اس کے بعد ہم ایک line بنائیں گے یہ line پر گئے یہ midpoint اور اس midpoint کے بیچ میں ایک line بنائی اس کے بعد ہم اس object کو array کریں گے یہ یہ پولر array select کریں گے اگلی بات جو بہت دھیان میں رکھنے والی یہ ہے وہ associative آپ کا off ہو چاہیے یہ ایسے shine نہیں کر رہا ہو اگر یہ shine کر رہا ہو گا اس طرح سے on ہو گا اس off ہو چاہیے یہ close array پر کلک کریں اس کے بعد subtract command use کریں s u p enter message jata select object پہلے object select and enter enter press کریں اس کے بعد 4 object جو ہم نے بنائے انہیں select enter press کریں تو دیکھیں corners chamfer ہو اگر circle command ہے جیسے ہم یہ surface پر جاتے ہیں surface highlight ہونے لگتی ہے یہ ایسا اس وجہ سے ہو رہا ہے dynamic ucs on ہو چاہیے دیکھیں یہ ہے status bar میں dynamic ucs دیکھیں اس کا shortcut ہوتا وہ f6 ہوتا f6 سے on off کر سکتے ہیں دوسری چیز دھیان میں رکھنے والی یہ ہے کہ 3D object بنا رہے ہیں 3D میں کام کر رہے ہیں autocad میں یہ on ہو ضروری ہے اگر on نہیں ہوگا تو 3D object نہیں بن پائے گا آسان نہیں ہوگا کیونکہ planes کو highlight کرتا جیسے surface کے اوپر مجھے کچھ بنانا ہے تو اگر یہ on نہیں ہے تو یہ activate بنا دیتا ہوں یہ midpoint اور یہ midpoint اوکے یہاں سے لیے circle پر کلک کیا اور اس کے center کے لیے کلک کیا اس midpoint پر اور value دی radius کی 20 یہ circle بن گیا اب اس line کو پھر ہٹا دیتے ہم select کیا اور ای type کھر interface کیا erase ہو گئی یہاں سے press pull command پر جائیں گے press pull پر گئے تھوڑا سا zoom in کر لیتے ہیں اس circle کے بھیتر یہ highlight ہو رہا ہے اس پر پر کلک کیا اوپر لے کر جائیں گے تو solid بنائے گا لیکن ہمیں اسے نیچے لے کر جائیں گے نیچے لے کر جانا نیچے لے کر کر سر کو ٹائپ کیا یہاں پہ پندرہ اور enter پر کیا تو دیکھئے یہاں پر ایک پندرہ mm deep hole ہو گیا اوکے یہ دیکھئے یہاں سے پھر سے اس object پر کلک کیا یہ اس direction ملے گئے دیکھئے یہ circle چھوٹ گیا تھا اسے select کیا اور erase کر دیا اوکے یہ دیکھئے اسے select کیا سے آگے ہمیں چیمفر کرنے کچھ corners تو ان corners کو چیمفر کرنے کے لئے یہاں سے solid پر جائیں گے fillet edges chamfer edges اب یہاں پر دیکھیں دو option آرہے loop اور distance تو ہم distance کے لئے d type کر enter press کریں message جاتا specified distance 1 تو specified distance 1 کے لئے میں نے 10 type کر enter press کیا اور specified distance 2 کے لئے 10 ہی enter کیا 10 type کیا اور enter press کیا 1 اور 2 گھوم آیا تیسری edge ہم select کر کے دیکھتے ہیں دیکھیں نہیں ہو رہی ہے تو یہ ایک بار میں 2 ہی کرے گا یہاں سے enter کو دو بار press کیجئے دیکھیں corners جو ہیں آپ کے اس طرح سے chamfer ہو جائیں گے دو ہو گئے اس طرف کے رہے گئے تو اب پھر سے میں chamfer edges پر click کروں گا اس مجھے d enter کرنے کی اور value دینے کی ریڈیس یہاں سے ریڈیس کے لیے r type پر enter press کریں گے اس کے بعد میسج آئے گا enter fillet radius fillet radius 8 mm اور enter press کیا آپ دیکھیں جو corners میں select کر رہا ہوں ان سب ہی پر ہمیں click کرنا ہے کر کر ان سب corners کو fillet دینی ہے جن جن edges پر بہت دھیان سے کرنے والا ہے اس کمپوننٹ کیسا بھی ہو کتنا بھی complicated ہو اگر وہ دوسرے 3D modeling software پر بن سکتا تو میری پوری کوشش رہتی ہے کہ اسے کسی طریقے سے AutoCAD میں بنایا جائے اور ابھی تک جتنے بھی components میں نے بنائے ہے کمپوننٹ کو بنانے میں سکسیس فل رہا ہوں AutoCAD میں بھی تو جب اس پر بنتا ہے component تو مجھے بہت اچھا لگتا کیونکہ لوگ کئی بار یہ کہتے ہیں کہ AutoCAD میں 3D modeling نہیں ہو سکتی ہے یہ ہے وہ ہے دنیا بھر کی بات ہوتی ہیں لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس میں بھی سب کچھ بن سکتا ہے جو ہم 3D modeling softwares میں بناتے ہیں تو یہ بات بہت جو ہمیں fillet کر نہیں تھی اب enter کو دو بار press کریں گے ایک اور دو دیکھیں اس طرح ہے یہاں پر ہمیں دو faces remove کر نے select 3D solid کا message جا رہا ہے تو میں نے یہاں پہ کھیں پہ کھنے 3D solid select ہو گیا اب ترانت ہی بینا enter press کیے ہی ایک دونوں faces ہم نے select کیے اور enter press کیا اور message آتا ہے enter the shell offset distance یہاں پہ ہم نے 2 type work enter press کیا یعنی overall surface overall thickness component کی 2mm اور باقی سارا object یہاں سے دیکھئے ایک بار پھر سے دیکھتے کیونکہ یہاں پر ایک phase جو ہے وہ یہ delete ہو گیا ہے گلتی سے ctrl z کیا میں پھر shell کو دہراؤں گا یہاں پر دیکھئے shell اور selected 3D solid میں object کو select کیا اب اسے دیکھئے اس face کو select کیا نیچے والا face اور اس کے بعد اس face کو select کیا ایک دونوں face ہو گئے enter press کیا اور shell offset distance دو دیا اور enter press کیا اور escape دبائی command سے باہر نکل آئے دیکھئے اب جو ہے جو ہم چاہا رہے تھے ویسے ہی shell ہو گیا دیکھیں یہ surface جو ہے وہ غائب ہو گئی تھی اس سے پہلے مجھے جس کی وجہ سے shell command کو repeat کرنا پڑا اس میں تو آگے بڑھتے ہیں اب اس کے بعد یہاں پر یہاں سے home پر گئے home پر جانے کے بعد پھر یہاں سے home پر آتے ہیں ribbon میں اس کے بعد ہم ایک wireframe اور بنائے profile بنا کر اسے بھی دیکھیں کیسے بنے گا یہ یہ سے میں نے لیا front اس طرح سے میں نظر آنے لگا اور parallel چلی یہاں پر یہ ہو گیا 4 line command کی مطل سے میں نے بنائی 4 2 4 0 enter command سے باہر نکلے پھر یہاں سے یہ center سے line بنائی 4 5 0 enter دوبار enter command سے باہر نکلے اس کے بعد اس point پر click align command میں جا کر دیکھئے cursor کو یہاں تک لیا میں نیچے اس point سے بھی نیچے اب یہاں پر مجھے ٹائپ کرنا ہے 275 sorry escape دبایا دیکھئے ابھی جو highlight ہے وہ length والا box ہے ہمیں کیا کریں گے میں tap دباؤں گا تو دیکھئے angle والا box highlight ہو گیا یہاں پر میں type کروں گا 27 یہاں پر ہو جائے گا 207 میں سے 5 5 degree angle 265 2 6 اور 5 یہ اس طرح سے 5 degree اس طرح سے یہ tilt ہو کر line بن رہی ہے اب اس line کو mirror کر لیتے select object enter press کیا اور یہ mirror ہو گیا چل لیے اب ہم کیا کریں گے کہ یہ point ہے جو ex type کر double enter press کیا اور یہ extend کر دیا اسے shift کی مدد سے اب دیکھئے extensions میں ہی extend command میں ہو trim use کر رہے ہے shift سے interchange ہو جاتا ہے اب اس line کو میں select کیا اور e type کر enter press کیا اور offset distance سے لے لیا 55 enter press کیا اس line کو نیچے لے کر آئیں گے 55 escape command سے باہر نکلے کر پر آئیں گے آئیں گے پھر line پر کر کر آئیں گے یہاں کلک کر دیں گے پھر اس line پر کلک کر کر آئیں گے اور پھر enter کمانڈ سے باہر نکل آئیں گے باہر کا portion ہے ان سب کو remove کر دیتے ہم اس کی ضرورت نہیں tr double enter اور یہ unnecessary lines جو بنی ہو نظر آرہی انہیں مٹا دیتے ہیں اور یہاں سے نیچے پوائنٹ میں نظر آرہا اسے connect کر دیں گے line command کی مدد سے اب یہاں سے ہمیں کرنا کیا ہے offset value دینی یہاں 100 اور enter press کیا اس line کو اوپر کی طرف کر سر پر پھر اسے O type پر enter press کریں گے اب distance دینا 45 اور enter press کیا پھر اس کے بعد اس line کو select کیا اور اوپر کی طرف cursor کو لے گا اور click کر دیا 45 m پر اس line سے 45 m کی دوری پر line offset ہوگی parallel line create ہو جاتی ہے tr double enter یہ جو F type پر enter press کیا پھر دیکھیں radius کا option آرہا تو R type پر enter press کیا اب message جاتا specify fillet radius اب یہاں پر fillet radius 45 اور enter press کیا enter دبایا ٹھیک ہے اب یہاں پہ ہمیں value change کرنی ہے پھر F type پر enter press کیا R type پر enter press کیا اور इस बार value जैंगे 15 mm तो 15 type per enter press किया इन corners को भी यहां से remove कर दिया अब यह profile हमारा बन गया है इस profile को बनाने के बाद हम क्या करेंग region कर लेते इसे आरीजी टाइप पर enterprise किया इन दोनों object को select किया region पर enterprise कर दिया देखिए दोनों objects हमारे region होगए region होने के बाद हम क्या करेंगे कि फिर से यहां ले जाते है front पर चलिए यहां से top पर right क्लिक किया parallel पर क्लिक कर दिया और line पर आते है यह mid point दिखिए यहां से हम 55 mm ओपर जाएंगे और यह line हो गई अब यह placement के लिए मैंने line बनाई है अब यहां से हम फिर से home पर क्लिक करते है और unnamed wcs पर क्लिक किया move करेंगे अब इसे object को एक click इधर एक click इधर पहले इसे extrude ही कर लेते है गो जारद बेतर रहेगा extrude enterprise किया इस direction में लेकर जाएंगे हम 500 ले जाते है suppose 500 लेकर अब इस line पर click किया इसको इस direction में 250 यह हमें placement में मदद करेगी line यहां से हमने M type पर enter प्रेस किया select object enter प्रेस किया यह यहां से यह तो यह हो गया हमारे लिए placement अब वही extrude सारी subtract command s u b t enter select object बड़ावला object select करेंगे enter प्रेस किया उसके बाद इसके बाद एक एक करके इन दोन objects को select करेंगे और enter प्रेस जिसमें हम यह थे यहां पर हमने place किया था अब क्या करेंगे इसे area करते है पहले क्योंकि चारो तरफ हमे चाहिए polar area पर click किया इस object पर click किया और enter प्रेस किया अब यहां से हम यह यह देखिए यह center मिला center पर click कर दिया अब number of item यहां पर क्या दिख रहे है आपको 6 पहले यहां number of item कर देंगे 2 enter press करेंगे अब fill यहां पर कर देंगे 90 और enter अब यह object enter और एक दो तीन और चार enter यह यह इस tool की shape आपकी create हो गई है तो कौन कहता है कि AutoCAD में 3D models नहीं बन सकते आपके सामने बन रहा है अब यहां से हमें क्या करना rib create करना इस complicated हो जाएगा किस तरह से अब यहां से हम जा रहे हैं rib हमें इस point से इस point की तरफ बनाना है तो front पर अगर हम जाते हैं यह देगी front पर आते हैं और यहां से अगर हम parallel करते हैं तो यह angle पर है 45 degree के angle पर है यहां से तो हमें करना क्या होगा मैं यहां से पहले home पर गया WCS यह object इसे हम 3D rotate करेंगे कैसे देखिए 3DRO टाइप पर के enter प्रेस किया select object enter प्रेस किया अब देखिए यह जो ring है यह वाला ring यह बीच में इसका axis वर्टिकल होना चाहिए इसको कहते है gizmo ही gizmo छोटा होता चला जा रहा यह देखिए यह इस तरह से यह अब यहां से हम angle लेंगे rotation का 45 और enter प्रेस करेंगे यह देखिए इस तरह से गूम जाएगा अब हम जब front पर जाते है देखिए front तो यह portion अब हमें सामने नज़र आएगा parallel इस तरह से ओके तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं unknown पर क्लिक किया WCS इस तरह से अब हमारे सामने यह आ गया अब फिर से हमें extract edges की ज़रूत पड़ेगी देखिए extract edges पर गए इस object पर select ने इसको select किया इसकी wireframe इस पर दिखाई देने लगा अब इस पर आपने क्लिक किया इसके wireframe के लिए object को select किया और इस direction में लेकर गए और इसके बगर बाहर निकला है अब यहां से फिर से हम जाएंगे कहां front पर ऐसे और parallel यह जो wireframe है यह हमारे बहुत काम आने वाला है अब front पर जाकर हम क्या करेंगे यहां से हमने co type किया enter press किया और यह देखिए यह जो profile है इसको लिया और skip दुबा कर हम बाहर निकलते है command से copy नहीं करेंगे इसको हम यहां से home पर ले जा रहा है अब यहां पर देखिए हमने क्या किया है copy यह यह पॉइंट है यहां से हम इस direction में लेकर जाएंगे कहां पर इसके midpoint पर यह यह midpoint है और इस midpoint यह इस वाली यह end point है इस radius का यहां से यह line जाएगी आपकी यह जाएगी सबसे उपर वाले center पर ओके तो यह profile है हमारा जो मैं चाहिए था अब यहां से इन दोनों को select किया और copy करके ले जाएंगे थोड़ा पीछे या फिर इसे side में रख लेते हैं यहां और अब आते हैं फिर से front पर देखिए यहां से तो यह inclined नजर आ रही है लेकिन हमें करना क्या है यहां से हम सीधी ही line लेकर आते हैं इस point से यह देखिए यह सीधी line लेकर आए और यह चुकी center था यहां पर मिलाया टी आर डबल एंटर यह शायद एक plane पर नहीं आ रही है line एक ही plane पर है अगर एक plane पर ना होती तो यह trim ना होती फिर से कई front पर यहां तो यह उपर वाली जो प्रोफाइल है इसको हटा दिया हमें यहां से और यह टी आर डबल एंटर यह trim कर दिया हमें तो यह trim नहीं हो रहा है तो इसको select किया और इसी से जोड दिया अब इसे क्या करेंगे आर इजी टाइप पर के इंटर प्रेस किया इसे रिजन किया रिजन हो गया हों पर गए अननेम्ड डबलो सी एस अब यह यह जो अबजेक्ट है इसे हम एक्सटी एक्सटी टाइप पर के इंटर प्रेस किया और इसे इस तरफ ले जाएंगे 8 mm यह 8 mm की ठीकनेस होगा यह रिभ है अच्छा अब यहां से हम यह पूरे वायर फ्रेम को एरेस कर देंगे और अब जाएंगे हम सर्कल कमांड पर यह देखिए यह जो मिट पॉइंट है यह मिट पॉइंट है जो यहां से सेलेक्ट करेंगे और सर्कल बनेगा 20 का और एक्सटी एंटर नीचे लेकर जाएंगे 8 mm और इसके बाद subt एंटर इसमें से सेलेक्ट अबजेक्ट एंटर और यह देखिए यह जो यहां पर यह गोल वाली शेप आनी थी यह जो गोल वाली शेप आई है इसके लिए हमने यह जंजट किया है सब कुछ ज़रूरी है इसको वहां पर बैठाने के लिए करीके से अब देखिए इसे बठाना असान हो जाएगा हमारे लिए हम यहां से मूव के लिए एम एंटर किया सेलेक्ट अबजेक्ट और यह देखिए इसमें दो सेंटर नजर आएंगे उपर वाला सेंटर पकड़ा हमने क्योंकि हमें आसानी से मिल जाएगा कि यहां से यह इस तरह से देखिए यह रिप जाकर यहां पर ऐसे फिट हो जाएगा यहां की रेडियस भी हम ले चुके हैं अलड़ी फॉलो कर लिए इसको और यहां वाली भी रेडियस हम ले चुके हैं और इसे अब हम एरे कर लेते हैं यहां से एरे पर क्लिक किया sory एरे पर Count करने से पहले 2D वारे फ्रेम में चले जाते हैं अब यहां से polarनरे select object and इंटर और यह इस तरह से center पर क्लिक किया number of item यहां से ले लिए 4 और close array देखिए इस तरह से यह three ए ریپس کریٹ ہو گئے سپورٹ کے لیے اب ہم یہاں سے کیا کریں گے پھر سے آئیں گے ریالیسٹک میں اور یو این آئی ٹائپ کیا انٹر پرس کیا اور پورے اوبجیکٹ کو سیلیکٹ کیا اور انٹر پرس کیا اب دیکھیں یونین کرنے کے بعد یہ ریپس بھی جو ہیں اسی کا حصہ ہو گیا دیکھیں ایک ہی اوبجیکٹ ہو گیا اب اس کے بعد یہ اوپر والا جو ہول ہے یہاں پر ایک ریڈیس بنا دے ہم اس کے لیے سالیڈ فیلٹ اجز ریڈیس کے لیے آر ٹائپ کر کے انٹر پرس کیا ریڈیس کے لیے پانچ پانچ ٹائپ کر کے انٹر پرس کیا اور اس ایج پر کلک کیا اور انٹر کو دو بار پرس کیا یہ دیکھیں اس طرح سے یہ سٹول بن کر تیار ہو گیا تو یہ بھی ایک کمپلیکیٹڈ کمپوننٹ تھا اور جو کی تھوڑا سا سمیہ لگا اس میں کچھ الیک ٹریک سمیہ یوز کرنے پڑی لیکن بن گیا چلی اب ہم اس میں کچھ کلر وغیرہ سائن کر لیتے ہیں یہاں سے جائیں گے کہاں ویو یہ مانج ویو میں ہی جائیں گے یہ دیکھیں مٹیریل براؤزر مٹیریل براؤزر ہم آن کر لیتے ہیں یہاں سے مٹیریل براؤزر آن کیا یہ دیکھیں یہاں سے اب ہم نے لے لیا جیسے یہاں سرچ کریں گے تو پینٹ لے لیا پینٹ ٹائپ پر کے انٹر پس کیا یہ دیکھیں خب سارے پینٹس یہاں پر آپ کو وال پینٹس نظر آ رہے ہیں گلاوسی لے لیا یہاں سے اب یہاں سے یہ لے لیا یہ کلر یہاں سے ڈریک اور اس پر ٹچ کرا دیا یہ دیکھیں اس طرح سے یہ کلر چینج ہو گیا کلر کوئی بھی لے سکتے ہیں آپ یہاں سے گرین لے لیا دیکھیں اس طرح سے نظر آ رہا یہ کلر زیادہ اچھا لگ رہا تو تمہاں یہی لے لیتا ہوں پھر سے یہ ہم نے کلر اسائن کر دیا تو دوستو یہ تھا سٹول ان آٹوکٹ 3D تو دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو پلیز اسے لائک کریں اسے زیادہ زیادہ شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میرے ویڈیوز کے نوٹیفکیشن سب سے پہلے پانے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں تینکیو بری مچ موسیقی موسیقی